ہم ان تمام اداروں اور قوتوں کی آئین شکنی آئین پامالی کرنے اور آئین شکنی کے جرم کو تحفظ دینے والوں کی گیر آئین اقدامات کی مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار میں نورٹیز الائنس پاکستان کے چیرمن اکمل بھٹی ایڈوکیٹ نے آئین پاکستان انیس سو تحتر اور مذہبی اخلیتوں کے انبان کی تحت منقد ہونے والے سیمینار میں کہا انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور دستور پاکستان بنیادی حقوق کا سامند ہے آئین پاکستان میں اقلیتوں کو برابر یک سا حقوق دینے کے لیے اس میں ترامیم کی جائیں تاکہ دستور پاکستان کو اقوائم متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی علامی کے مطابق بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ صدر وزیر آزم اور دیگر جیسے بڑے آئینی عہدوں پر اقلیتوں کے فائز ہونے کی راہ میں رکاوٹیں موجود ہیں اقلیتوں کے لیے سینڈ قومی اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں میں اضافہ ناغذیر ہے اقلیتوں کے لیے موجودہ انتقابی نظام غیر محصر اور حقیقی نمائندگی سے متصادم ہے جس سے بدلنے کے لیے حکمران تیار نہیں ملک میں آئین سازی کے عمل میں اقلیتوں کا کوئی کردار نہ ہے جس کی بنیادی وجہ موجودہ انتقابی نظام ہے عوامی حقیقی نمائندگی اور محصر لوگوں کی بجائے اسمبلیوں میں سیاسی جماعتیں من پسند لوگوں کو نواز دی اور خیرات کرتی ہیں حکومت اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجید کی سے عمل اقدامات کریں سیمینار سے آئین مترامیم کے لیے تجاوز پیش کی گئی اور قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے سیمینار سے وائس چیرمن ایم اے پی شامان گل مرکزی رہنما ندیم پھٹی رہنما تلویندر سنگھ عبدالحمید رانہ ایڈوکیٹ سہیل رومی انوش پھٹی فیاز پھٹی آصف جان و دیگر نے خطاب کیا ہمیں صبح سے صدر رضیل عظم کے لیے دوائیں کرتے ہیں چودہ اگست کو ہمارے گروہ پہ سب سے زیادہ جھنڈے ہوتے ہیں تو ہم نے تو کبھی کسی امام بارگاہ میں کسی مسجد میں یا کسی جگہ پہ نہ کوئی ٹیلیرزم کی ہے نہ بندہ واقع کیا ہے تو آپ تین پرسٹ کو آپ بے شک مجھے نہیں دفاق انہیں دادو شمار سے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تری پرسٹ ہے مناورٹی تو ہمیں آپ کیوں نہیں ملک کا صدر بات دیکھیں پھر آرٹیکل نائنٹی ون میں وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں اب ایکویلیٹی آف سٹیزن آرٹیکل ٹوئنٹی فائل سارے لوگ برابر کے شریع ہیں اب مجھے آپ یہ فورم فیصلہ کریں کہ میں ملک کا صدر نہیں بن سکتا کیا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائل کے خلاف بات نہیں ہے کونسی ایکویلیٹی ہوئے کونسی ایکویلیٹی ہوئے اگر میں ایکویل ہوں تو میں ملک کا فیزن بن سکتا لیکن لا میں مجھ پر بندی لگا تھا اب یہاں پہ دو بڑی اترامیم ہوئی جنہوں نے آئین کو ایک ترمیم نے نقصان پر جائے جنہوں نے دو بڑی اترامیم